السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستان کے ایک مذہبی لیڈر ہیں ایک سنت ہیں پنڈیت ان کو کہہ سکتے ہیں یتینر سنگا نند ان کے مسلمانوں کے خلاف جو ریمارس ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور میں انہیں ایک بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ سوچیں گے نرسنگا نند جی میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ساری سے مراد یہ ہے کہ چھ سات تو دیکھی ہوں گی دس دیکھی ہوں گی دس کر لیتے غالباً میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں نے گنا نہیں ہے جس میں آپ مسلمانوں کے خلاف جو بات کر رہے ہیں اور خاص تو پر اسلام کے حوالے سے کہ اسلام مذہب اس طرح ہے دشتگردی ہے ٹیوریزم ہے اور پھر آگے جا کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اوپر جو آپ بات کرتے ہیں اور اچھا نرسنگا نند جی وہ شخص ہیں جن کے ہاتھوں پر گھر بابسی کی ہے وسیم رزوی جی نے جتندر نعرائن تیاغی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت میں جب داسنا مندر میں ان کے درم پریورتن ہو رہا تھا جتندر نعرائن تیاغی وسیم رزوی کا تو نرسنگا نند نے ایک بات کہی تھی جو مجھے بہت اچھی طرح سماج میں آ گئی کیونکہ پہلے یہ چیز مجھے سماج میں نہیں آتی تھی وہ یہ کہ ہندویزم میں جو کاس سسٹم ہے وہ کیا ہے تو اس موقع پر نرسنگا نند نے کہا کہ وسیم رزوی چونکہ ان کا کوئی خاندان یہاں پہ نہیں ہے تو انہیں میں تیاغی خاندان کے اندر لے کر آتا ہوں اور انہیں پھر جتندر نعرائن تیاغی دیا جیسے نرسنگا نند ہیں تیاغی ہیں تو انہوں نے پھر ان کو تیاغی دیا چونکہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے قبول کیا تھا ہندو درم تو کنورڈ ہوئے تو اس لیے وہ نام ان کو دے دیا تو یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کاس سسٹم کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی خاندان موجود نہ ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندویزم میں وہ خاندانی نظام ہے یعنی خاندان کے اوپر چلتا ہے بارہل اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح بات نہیں ہے میں غلط سمجھوں تو وہ کریکٹ کر سکتا ہے مجھے جو چیز سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے بتا دی تو نرسنگا نند جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور میں نے آپ کے شیشے سے بھی بات کی ہے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ تو نہیں ہے ان کے ساتھ جو میری بات تھی وہ پیس کی اوپر ہونی تھی پیس اینڈ پولوریزم ڈیموکریسی انٹرفیت ہارمینی لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے گھر بابسی کی باتیں کر دیں اور اس طرح ایسی باتیں کی کہ موضوع کئی اور چلا گیا میں چاہ رہا تھا کہ ہم پیس اور ہارمینی کی اوپر بات کریں گے لیکن خیر اور آپ کا بھی انتظار ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے آپ سے تو اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کی کتنی سٹڈی کی ہے آپ نے اسلام کا کتنا مطالعہ کیا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا تو آپ یہ بتائی گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں مطالعہ کی ہیں یعنی کیا قرآن مجید کو آپ نے پورا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائے اور کیا آپ نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے تو کون کونسی بکس آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ نے یہ بٹھا لیا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہیں پھر میں آپ سے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی سوچ بنی ہے کیا یہ مسلمانوں کو دیکھ کے بنی یا اسلام کی سٹیڈی کر کے بنیے کیونکہ آپ اپنی اکثر باتوں میں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں مسلمان ایسے ہیں تو یہ آپ نے ضرور بتانا ہے یہاں اس ویڈیو کے اندر میں جو اصل جو بات ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں درسنگانن جی جب تک ہم کسی مذہب کا دھرم کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور ہم کسی قوم کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر چلتے ہیں تو ہم آپس میں نفرت کرتے ہیں میں اپنی مثال آپ کو دے دوں کہ میں شروع میں جب میں نے ہندووں کی کتابیں نہیں پڑھی تھی وید نہیں پڑھے تھے رگوید نہیں پڑھی تھی شریمت بھگوات گیتہ کا دھیائی نہیں کیا تھا تو ہندووں کے بارے میں نے بھی وہی کچھ سننا تھا جو آپ نے مسلمانوں کے بارے میں سنا میں نے بھی اسی طرح کی نفرت کا زمانہ گزارا جس طرح سے آپ مسلمانوں کے اس بارے میں نفرت کرتے ہیں جس طرح سے آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں یہ وقت ہم پہ گزرا ہے اس لیے میں آپ سے بڑی ہی مخلصانہ طریقے کے ساتھ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے اور جب آپ یہ پڑھیں گے اور اس ذہن کے ساتھ نہیں پڑھے تھے کہ پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں سے کیڑے نکالوں گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے وہ ساری نیگٹیویٹی نکال لیں گے آپ تو یوگا کرتے ہوں گے وپاسنا کرتے ہوں گے تو آپ تو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اندر وہ کام کرتی ہیں تو ہمیں اپنی ساری وہ منفی چیزوں کو باہر نکالنا ہے اور پھر ہم نے مطالعہ کرنا ہے ایک نیوٹر ہو گئے ایسے شخص ہو گئے کہ میں اس کتاب کو میں نے پہلی مردہ پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے آپ نوٹس بنائیں آپ اپنے پاس ایک کپی لیں اور اس میں نوٹس بنانا شروع کر دیں کہ یہ آیات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے یا اس صورت میں یہ بات آ رہی ہے اور پورا قرآن کے جب آپ سٹیڈی کر لیں تو آپ کے پاس جو سوالات تیار ہوں گے اس پہ ہم پھر ڈسکشن کر لیں گے اس پہ پھر ہم بات کر لیں گے یا آپ سمجھیں کسی کے پاس جا کے نہیں اگر کوئی آپ کو جواب دے پا رہا ہے تو میں اس کے لئے بیٹھا ہوں میں آپ کو اس پہ حاضر ہوں بات کرنے کے لئے تیار ہوں اور اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیبیٹ دیکھیں میرا طریقہ ڈیبیٹ کا نہیں ہے خاص طور پر میں میں ڈیبیٹ کن کے ساتھ کرتا ہوں میں ڈیبیٹ کرتا ہوں مرتدین کے ساتھ مرتدین کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو سوسائیٹی میں نفرت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں کسی ایک مذہب کو ماننے والے ہیں تو چونکہ میرا کام انٹرفیر دھارمانی کیا ہے تو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ پر نہ جاؤ بلکہ ان کے ساتھ میں ٹاک کیوں پر جاتا ہوں بات چیت کیوں پر جاتا ہوں بات چیت کر کے ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیبیٹ میں دھارمک لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا ہوں چاہے وہ میرے دھرم کا ہو یا کئی اور دھرم کا ہو یہ آپ کو بتاتا چلوں ڈیبیٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو فتنہ اور فساد پھلاتے ہیں جو ادھرمی ہوں جو دھرموں کا کہتے ہیں کہ میں بناش کرتا ہوں یا دھرموں کو نہیں مانتا ہوں تو ان کے ساتھ ہوتی ہے ڈیبیٹ اور چونکہ وہ ہر دھرم کو ویروت کر رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی میں نفرت کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم ہر ایک کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں تو اگر آپ ڈیبیٹ کیلئی بات کر رہے ہیں تو ڈیبیٹ کیلئی پھر میں آپ کو سکولر دے دوں گا آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیجئے گا لیکن اگر بات کرنی ہے اور ہم جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے اونٹر آپ سوالات تیار کریں اس طریقے کے اوپر آپ سوالات تیار کریں اور سوالات کے بعد پھر ہم اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی بات کو ہم انشاءاللہ اس پہ اس کو تاریخی حبالے سے صیرت النبی کے اندر جا کے قرآن مجید کی تفاصیل میں جا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے میں نے کیا ہے کہ شریمت بھگت گتا جو کہ آپ کی کتاب ہے آپ کے دھرم کی اس کا مطالعہ کیا اور ایک ایک کر کے میں نے مختلف لوگوں کے پاس پرندتوں کے پاس بھی گیا ان سے سوالات بھی کیے تو آپ بھی اسی طریقے کو اپنا ہے تو یہ بہت بڑا چینج آپ کے اندر پیدا کرے گی ہر ایک شخص کے اندر کہ جو نفرت اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دھرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں یہ بات کرتے رہیں کہ جی اسلام ایسا ہے اندویزم ایسا ہے کرسچانیٹی ایسی ہے تو میرا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ امپورٹیٹ یہ ہے کہ ہم تمام مذہب کا مطالعہ کریں صرف ایک مذہب کو لے کے نہیں بیٹھ دیں کہ دنیا میں صرف ہندو نہیں رہتے ہیں دنیا میں صرف نرسنگ آنند نہیں جی رہا ہے دنیا میں صرف مسلمان بھی نہیں ہیں دنیا میں بہت سے مذہب ہیں صرف ہندوستان کے اندر دو ہزار سے زیادہ جو پریباشہ ہیں میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں یا جو سوچ ہیں وہ موجود ہیں تو پوری دنیا کا آپ اندازہ لگا لیں چارہ ہزار غالباً مذہب ہیں یا سوچے ہیں تو ہم اگر یہ کہیں کہ ساری دنیا کو ہم اپنے نظر سے چلانا شروع کر دیں یا اپنی نظر سے دیکھیں گے تو ایسا تو نہیں ممکن ہے لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ تمام مذہب کا متعلق کریں اور تمام مذہب تمام ریلیجنز کی سٹیڈی اس دور کے اندر اتنی ضروری ہے کہ پہلے نہیں تھی اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے ایک بات کوئی بھی کر لیتا ہے ہندویزم کے بارے میں کسی نے بات کر دی فوراں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی آپ نے اسلام کی اوپر بات کر دی فوراں ہمارے پاس فنگر ٹپ کی اوپر موجود ہے تو بس وہ بات ہو جاتی ہے پہنچ جاتی ہے تو لہٰذا اب اب جو ہے ضروری ہے کہ ہم تمام ریلیجنز کی سٹیڈی کریں نفرتوں کو نگال کے اپنے دماغ کون ساری منفی چیزوں کو خالی کر کے جو ہم نے بچپن میں سن لی ہیں بڑوں سے سن لی ہیں علاقے میں کسی تنظیم سے جماعت سے کسی سنستہ نے ہمیں بتا دی ہے یا ہم نے دو چار مسلمانوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ لی اور ہم نے کہا کہ سارے ایسا ہی ہیں میں کسی علاقے میں گیا اور ایک بندے نے مجھے پانی نہیں بلایا میں نے کہا یہ تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس پورے اس سارے کنجوس لوگ ہیں تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی آپ گئے دلی گیا اور دلی میں کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بندے نے گالی دی دی آپ نے کہا کہ جی دلی کے سارے لوگی گالیاں دیتے ہیں یہ جو منطق ہے یہ اس کو ہم نے مذہب کی اوپر اپلائی نہیں کرنا ہے مذہب کی اوپر ہم نے کیا چیز اپلائی کرنی ہے خود سٹڈی کرنی ہے خود جانا ہے خود ان لوگوں سے ملنا ہے خود بات کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہاں بھائی میں نے تو یہ چیز سٹڈی کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ بات مجھے ملی تو یہ بات ہے باقی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں مجھے انتظار رہے گا بہت شکریہ سلام علیکم